اسلام علیکم ناظرین آج میں آپ کے ساتھ اید سپیشل میں اپنی بہت ہی ٹیسٹی ایک ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جس کا نام ہے اوریو گلو بیری چیز آئس کریم چلیں اب ہم اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں پہلے میں نے 24 اوریو بسکٹ لے لیے اس کو میں نے چھوٹے پیسے میں توڑ لیے آپ اسے تر چھوٹے پیسے میں اس کو توڑ لی جیگا یہ میں نے ایک باول لی ہے اس میں میں 500 گرام ہے اس میں کریم چیز ایڈ کر رہی ہوں اس کو دو تین دن پہلے میں نے فریج میں لا کے رکھ دیا تھا تاکہ یہ چیز سے جم جائے آپ کوئی بھی برینڈ کا کریم چیز یوز کر سکتی ہیں اور پیچولا کی مدد سے اسے تھوڑا سا پریس کر لیں گے تاکہ جب ہم بیٹر سے اسے بیٹ کریں کریم کے ساتھ تو اس میں لمس نہ بنیں بلکہ کریم ہے جو ہے سمودھ سا اس کا فلافی سا مکسچر بن جائے اسے پیچولا کی مدد سے پریس کریں اسی طرح آپ کر لی جائے گا چیز کو اب میں اس میں 2 کپ میں اس میں ویپ کریم چیز ہے وہ ایڈ کر رہی ہوں اور اسے بیٹر سے ہم بیٹ کر لیں گے اس پیٹ آپ نے بہت زیادہ ہائی نہیں رکھنی ہے میڈیم رکھنی ہے اسے ہم ہاف بیٹ کر لیں گے یہ دیکھیں ہمارا زبدس قسم کا فلافی سا ہو گیا ہے تو اب میں اس میں تقریباً میں اس میں 370 گرام کا کنڈیس میل اس میں ایڈ کروں گی اور بیٹر کو چلاتی رہوں گی اس میں میں اس ٹین کا میں 3 فورٹ میں ایڈ کر رہی ہوں اگر آپ کو زیادہ میٹھا پسنے تو آپ پورا ہی ایڈ کر لیں آپ میٹھا کم اپنے ٹیس کے کارٹنگ کر سکتے ہیں اسے آپ اسے ڈالتے رہیں اور بیٹر سے بیٹ کر لیں جتنا آپ کو میٹھا چاہیے آپ اتنے سے ایڈ کر لیں زبدس ہمارا یہ فلافی ہو گیا ہے کریم تھوڑا سا ہم اور تھوڑا سا بیٹ کر لیں زبدس ہمارا فلافی ہو گیا ہے کریم اور زبدس ریڈی ہو چکا ہے ہمارا جو اوریو ہے بسکٹ وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور ہلکے ہاتھوں سے میں اسے فولڈ کروں گی بلکل ہلکے ہاتھوں سے فولڈ کیجئے گا یہ میں نے بلو بیری جیم بنا لی تھی اس میں میں نے سب سے پہلے ایک دیکھچی لی اس میں دو ٹیبل سپون میں نے پانی اٹھ کر لیا اس میں ایک کب میں نے فریش بلو بیری میں نے فروٹ لے لیا تھا اس میں فور ٹیبل سپون میں نے شگر اٹھ کیا اور دو تین ڈراؤپ میں نے لیمن کے جوس اٹھ کر لیا تھا اور سلو فلیم میں میں نے اس کو پکا کے ٹھک کر لیا تھا اب اس میں میں نے دو ٹیبل سپون میں نے اس میں اٹھ کر دیا اس کو آپ ہلکے ہاتھوں سے اس مکسیر کو ہلا لیں بلکل ہلکے ہاتھوں سے ہلا لیے گا فولڈ کیجئے گا بلکہ اس طرح فولڈ کر لیجئے گا یہ میں نے ایک کیری ڈش لے لیا یہ سرف کرنے بہت آسانی سے مہمانوں سے سرف کیا جا سکتا ہے تو ہم نے اس کیری ڈش میں اٹھ کر دیتے ہیں یہ تمام مکسر جو ہے یہ میں کیری ڈش میں اٹھ کر دوں گی تاکہ سرف کرنے میں آسانی ہوں اور بہت ہی زبدست یہ ہمارا جو ہے ڈش ریڈی ہو رہا ہے یہ میچ میں جو باقی جو جائم ہمارا جو بچ کیا ہے وہ ہم اس میں اس طرح سپریٹ کر دیں گے آپ کہیں گے پتہ نہیں کس طرح کا میں اس کا ڈیزائن بنا رہی ہوں تو میں آپ کو بہت ہی زبدست کا پیٹرن بنانا سکھاؤں گی اور بہت ہی ایزی اور آسان طریقے سے اس طرح آپ سپریٹ کر دیں مختلف جگہوں میں یہ میں انہیں شاشلے کی سٹیک لے رہی ہوں آپ بیچھے تطپیک یا نائف بھی دے سکتے ہیں تو اس طرح آپ نے لمبائی میں آپ نے اس کے لائنیں کرنی ہے لگانی ہے اس طرح لیندھ میں اور ویٹھ میں اور دیکھیں کہ کتنے آسان ہی سے آپ کو نظب دست ایک پیٹرن ریڈی ہو جائے گا یہ دیکھیں اس طرح آپ کی جائے کہ جیسے میں کہہ رہی ہوں آپ اسی کو اس طرح فالو کی جائے گا یہ دیکھیں زب دست ہمارا رییک پیٹرن ہے ریڈی ہو رہے اور دیکھنے میں بھی یہ بہت ہی خوبصوت لگ رہے اور وائٹ میں جو پرپر کلر ہے وہ بہت ہی اچھا لگ رہے دیکھیں زب دست ہمارا ریڈی ہو گیا یہ دیکھیں زب دست قسم کا اب میں اس میں یہ ہے اوریو کے چھوٹے پیسز کرنی ہے وہ میں اس میں ایٹ کر لوں اس میں سارے سپیٹ کر لوں کے اوریو کے پیسز کو اس طرح آپ اسے ایٹ کر لیجے گا بہت ہی آسان ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اسے آپ اچھی طریقے سے جو ہے کور کر دیجے گا بہت ہی ٹائٹ لی آپ نے اسے کور کرنے اس طرح جسا میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس طرح بلکل اس طرح آپ نے اسے کور کر دیجے گا آپ یہ ٹائٹ باکس میں بھی بنا سکتے ہیں آپ اسے اچھی طرح سے ٹائٹ لی کور کر لیجے اور اسے تقریباً آپ اوور نائٹ کے لیے فریج میں رکھ لیجے گا اور یہ اچھی طرح جم جائے اوور نائٹ رکھے گا فریج میں آپ اسے فریزر میں سوری یہ جو ہے دیکھیں زبردست ویڈیو چکا ہے ہمارا اووریو بلو بیری چیز آئسکریم زبردست قسم کا بہت ہی ٹیسٹی بن گیا آپ اسے ضرور بنائی گا اور مجھے کمنٹس باکس میں بتائیے گا کہ یہ کیسا بنا اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیے گا اور شیئر کیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیے گا اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہیں بھولے گا تاکہ میرے ہر آنے والی نئی ویڈیو کا آپ کو پتا چل جائے موسیقی